اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اتحاد نوز میں آپ سبی کا آخر وقت ہم ہیں آج ہم گوکاک میں موجود ہیں پورے بلغام زلہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو بلغام زلہ بھی ایک تحریکی شہر کہہ سکتے ہیں بلغام شہر تو ہی لیکن بلغام زلہ کا جو تعلقہ ہے گوکاک یہ گوکاک کی بھی اپنی تحریک ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جیمیہ مزید جو فلال مرکز کہا جاتا ہے پانسو سال پرانی عمارت ہے اور پانسو سال پہلے یہاں پر ہم نے یہاں کے کئی سارے لوگوں سے بزرگوں سے بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے بتایا کہ یہاں پر سونور بادشاہ کی سلطنت تھی اور اسی سلطنت کے زیر ماتحت اس تعمیر کو انجام دیا گیا اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے لیکن امومن یہاں پر لوگوں نے بتایا کہ یہ پانسو سال سے بھی زائد اس عمارت کا ہے پیچھے عمارت دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی قدیم عمارت ہے یہ جامعہ مزید مطلب ایک مسلمانوں کی تاریخ جیسے مغلوں کی تاریخ کہی جاتی ہے کہ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مغلوں نے اس ملک کو کیا دیا تو کئی سارے یہاں نے اطراف میں بھوم فیر کر جائزے لیے کہ کس طرح سے یہاں پر مسلم بادشاہوں نے ترکی آفتہ کاموں میں اپنا بہت کچھ اس میں لگایا ہے اور انہی کے چلتے یہ ترکی یا ترکی عمارت آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سو ایکر کے قریب قریب یہ جگہ تھی اس کے بعد کئی ساری جگہ کچھ لوگوں نے لے لی لیکن یہ تاریخی عمارت ہے آج بھی گوائی دے رہی کہ یہاں پر جو ہے مسلمانوں کی حکومت تھی اور یہ جامعہ مزید اس کی ایک دلیل کہہ سکتے ہیں ہم یہاں پر کئی سارے اس تاریخی مناظر ہیں ہم وہ دکھاتے رہیں گے آپ کو اور آپ دیکھتے رہی ہے کہ گوکاک جو ہمارے آس پاس ہمارے بلکل اعتراف میں ہے اور یہاں پر ہمارا آنا جانا تو اکثر بارہا ہوتا ہے لیکن اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کے تاریخی مناظر جو بھی ہیں وہ کیا گوائی دیتے ہیں دلائل جو ہے انہوں نے یہاں پر آج بھی موجود ہیں وہ پیچھے اپنی ویراست کی جو نچ چھوڑ گئے ہیں وہ یہ بات ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کی ایک شاندار تاریخ رہی ہے آئیے آگے ہم مناظر دیں موسیقی 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 یہ مسئد کے خوفیاں سیڑھیاں ہیں خوفیاں سیڑھیاں یہاں سے جو مسئد کے عمام کے یہاں پر جو ہے میں مسئد کا دروازہ scary اپنی دیکھ سکتے کی کیس طرح سے یہ ہے یہاں پر روشندان ہے یہاں کیسے روشنی یہاں پر اندر آجاتی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ سورج کی کرنے ہیں جو مسئد کے پیچھے جو روشندان ہے پہلے روشندان ہوا کیا exert تو یہاں یہ خوفیہ سیڈوں کے ذریعے سے ہم مسجد کے امام جہاں نماز پڑھاتے ہیں وہاں داخل ہو جاتے ہیں آپ آ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے خوفیہ دروازہ ہے یہ مسجد ہے یہاں پر خوفیہ سیڈیوں کے ذریعے سے یہاں داخل ہوئی پہلے گوہے کی بادشاہ لوگ گواہ کرتے تھے اور ان کی عمر ان کے زیادہ تر وقت جنگوں میں گزرا کرتا تھا پیچھے گوہہ کی جو مشہور ندی گھٹپربہ ندی یہاں بہہ رہی ہے اکثر آپ نے اس کا نام سنا ہوگا جو بارڈ کے زد میں یہ گاؤں شہر اکثر آتا رہا ہے لیکن اس کی کنارے جو یہ تاریخ عمارت اب جہاں ہم کھڑے ہیں اسے گنجی کھانا کہتے ہیں یہاں انگریزوں کے زمانے میں گنجی تقسیم کی جاتی تھی اس سے پہلے بھی بادشاہت کے دور جیسا کی سونور نواب تھے لیکن یہ علی عدل شاہ کے دور میں یہاں پر تعمیری کام شروع ہے یہ وضو کھانے کے طور پر اسے دیکھا جاتا تھا آپ تھوڑا یہاں پر نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہ ندی ہے یہاں نیاں ایک بریج بھی تعمیر کیا جا رہا ہے ندی کے اوپر سے اس طرف جانے کے لیے سنگڑاپور جو گام ہے اس طرف ہے جو جھلتا پول کے ذریعے سے جائے جاتا تھا لیکن اب یہ ایک پکی سڑک بنائی جا رہی ہے اور ایک بڑا بریج بھی یہاں پر تعمیر کیا جا رہا ہے سرکار کی جانب سے حکومت کی جانب سے لہٰذا ایک تاریخ ہی جو مقامات ہیں یہ اکثر دلگام یا اطراف کے لوگ نہیں جانتے اسی کو ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں یا تاریخ ہی دیکھئے یہ امارت جہاں پر ہم کھڑے ہیں اسے گنجی کھانا کہتے ہیں آئیے آپ اگر اس طرح کی امارتیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرناٹک ہیدر آباد اس طرح دخن علاقے میں یہ ہیدر آباد جیسا علی عدیل شاہ کا جو کلچر ہے ان کا ایک تہذیب رہی ہے جیسا ہیدر آباد ابھی بھی آپ اگر چار منار کے یہاں پر جائیں گے گورگنبز کے یہاں پر بھی جائیں گے تو اس طرح کی امارتیں آپ کو نظر آئیں گے اس طرح ایک سٹرکچر آپ کو نظر آئے گا تو یہ گوکاک میں تاریخ ہے ہمارے ساتھ جو سونور ہیں انہیں کے نسلے سے ہمارے ساتھ عبدال مجید صاحب موجود ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں آپ کی یہ پوری اس کی تاریخ کیا ہے یہ زامیاں مسجد جو گوکا کے اندر ہے یہ حضور کھانے کے پانی سپلائی کرنے کا صرف بنائے سے یہ بیڑنگ ہے یہ تقریباً 1670 اسوی کے اندر تامیر کی امارت ہے اس کے اوپر بازوں ایک ہاؤس ہوئے وہ نیچھے جو آئے باوڑی ہے باوڑی سے پانی کائچ کر وہ ہاؤس کے اندر لے کر اور اس کے انڈرگورن جو پائپلین ہے پورا ہمارے زامیاں مسجد کے جو کارنجا ہے اسے اٹیچ تھا تو وہ پانی ہے اس کے اندر سے گر کر جا کر ادھر فوار کے طور پر ادھر گرتا تھا وہ ادھر بازوں جو نمازی آتے تھے وہاں وزو کر کر نماز کر اندر جاتے تھے یہ دراصل تاریخ ہی اگر عمارت ہے بہت سارے ہیں لیکن جیسے ہم دیکھ سکتے کہ موجودہ دور کا حال کیا ہے ماحول کس طرح کا ہے کیا پاپے کی کون رات میں آ کر جو ہے یہاں پر تریسل بنا کر پھر اس عمارت کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں اس طرح کے معاملات پیش جا رہے ہیں اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ تاریخ لکھنے کے لیے بھی جگر چاہیے جو لوگوں پاس نہیں ہیں جو پران عمارتوں پر اپنا قبضہ یمانی کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے ایک طرح سیک سبک آئی ہے اوپر اور جاتے ہم اب دکھاتے ہیں کیا ہے علی عدل شاہ کے دور کا یہ جو عمارت تاریخ عمارت یہاں پر ہم اوپر جا رہے ہیں جہاں پر حوز ہے جہاں نیچے بہتی ہوئی ندی گھٹا پربا ندی اس کے پانی کو کھینچ لیا یہ اوپر سیڑھی ہاں دیکھ سکتے ہیں کیسے یہاں ہاؤز ہے یہاں وہ ڈول ہوا کرتا تھا دوستو یہاں پر ایک چین پلی آپ کو نظر آ رہی ہے جو پانی کھینچنے کے لیے بنایا گا تھا یہاں سے نیچے اس کے نیچے برابر کون تھا وہ کون سے یہاں پر رسی کے ذریعے سے ڈول کھینچا جاتا تھا تو وہ پانی یہاں پر آ کر گرتا تھا اس پڑے کے اوپر یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پر آپ دکھا سکتے ہیں یہاں سے ایک نالی بنی ہوئی ہے وہ پانی نالی کے ذریعے سے اس ہاؤز میں پڑتا تھا یہ ہاؤز کے بازو میں پائپلین ہے جب اور فل کے پائپلین وہاں پر دو آئے وہ نیچے جانے کے پائپلین دو آئے وہاں کے ذریعے سے مرکز کے اندر جمعہ مسجد کے اندر جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں سے وہ جمعہ مسجد کے اندر ہاؤز تھا ایک جو وضو کرنے کے لئے پانی یوز کیا جاتا تھا تو وہاں پر یہ کارن جاتا تھا اس کے ذریعے سے پانی ہاؤز کے اندر جمع ہوتا تھا وہاں پر لوگ وضو کرتے تھے اور نماز آدھا کر لیتے تھے تو یہ تھا گنجی کھانے کا تاریخ جیسا کہ یہ مقامی ہے یہاں پر وہ بہت کچھ جانتے اس تعلق سے انہوں نے کس طرح سے پانی آتا تھا اور پھر وضو کھانے کو جاتا تھا پھر مسجد کو سپلائے ہوتا تھا انہوں نے بتا ہے بلکل یہاں پیچھے جو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے یہاں پر ملک جان بابا یہ گوکاک والے کافی جانتے ہیں وہ درگہ یہاں پر ہے پیچھے دیکھ سکتے ہیں Tchau Tch 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 موسیقی